اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست حکیم فرحان خان ایک بار آپ کا پھر سے بہت بہت سواغت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل آئیورویدک فٹنس سینٹر میں تو میرے دوستو میں آج سے مجھے یہ فرضت ہوئی ہے کہ میں آپ لوگ کے لیے کنٹینی ویڈیوز بھی ڈالوں تھوڑا مصروفیت رہتی ہے آپ لوگ کی شکایت رہتی ہے وہ میں بار بار سنتا ہوں مجھے آپ کے میسیجز آتے ہیں سر فون اٹھا لیجئے تو میرے دوستو آج سے انشاءاللہ اب کنٹینی فون آپ کے ریشیف کیے جائیں گے میں جو تھوڑا مصروف چل رہا تھا میں اس کام سے تھوڑا فری ہو گیا ہوں اب آپ کے لیے میں وقت نکالوں گا تو آج میں جو نسکہ لے کیا ہوں یہ ان لوگ کے لیے ہے جو کم عمر ہیں چاہے زیادہ عمر ہیں جن کے اندر کمزوری آنے شروع ہو گئی ہے ہاتھ کا استعمال یا پھر زیادہ عمر بڑھتے ہوئے کمزوری آنے کی وجہ ہے ان دونے ہی وجہ سے جب لنگ کے اندر کمزوری آ جاتی ہے تو لنگ سکڑنا ڈھیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے یا پھر آپ کو سیکس کی فیلنگ نہیں آ پاتی ہے آپ کا دل اچھا ختم ہو جاتی ہے اگر آپ پارٹنر کے پاس بھی جاتے ہیں تو جلدی فری ہو کے آپ واپس آ جاتے ہیں جس سے کہ آپ کو شرمندگی کا سامنے اٹھانا پڑتا ہے اب اس کے لیے ہم کیا کریں گے کونسی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو آپ آسانی سے لے لیں آسانی سے آپ کو کھا لیں اور آپ کو ان سے بینیفٹ ملے اور آپ اس چیز کا آگے دھیان رکھیں کہ ہمیں ہاتھ کا استعمال کیا ہے تو آگے نہ کریں آپ نے زیادہ پارٹنر کے ساتھ میں سیکس کیا ہے تو اس چیز سے بچیں اس چیز کو کم سے کم کریں تاکہ آپ کے باڈی کے اندر ویرے کی کونٹیٹی زیادہ رہے اس پر جتنا باڈی میں زیادہ ہوگا اتنی آپ کی سیکس لائف زیادہ لمبی اچھے چلتی رہے گی تو اس چیز کا دھیان رکھیں کبھی بھی جو لوگ مجھے اکثر کال کرتے ہیں اسے ہم رات میں دو تین بار ایسا کچھ کرتے ہیں تو اس چیز سے تھوڑا سا بچیں اس چیز کو کافی گیپ دس پندرہ دن کے گیپ سے آپ کریں گے تو آپ کو کبھی دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اسی طرح کے آج ایک نسکے کو میں لے کے آیا ہوں جس میں شگر والے بھی کھا سکتے ہیں اور جن کو شگر نہیں ہے وہ لوگ بھی کھا سکتے ہیں تو ایسا نسکہ میں آپ کے لئے بتانے جا رہا ہوں یہ رہا نسکہ آپ کے سکرین پہ اس کو نوٹ فرمالیں اور جو لوگ چینل پہ نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے سبھی گروس میں ویڈیو کو پھیلائیں تاکہ سبھی لوگ زیادہ زیادہ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں تو یہ رہا نسکہ آپ کے سکرین پہ سب سے پہلے اس میں لینا ہے دارچینی 20 گرام سوٹ 20 گرام الائچی خرد 10 گرام سنگاڑا 200 گرام لونگ 10 گرام گوند کیکر 50 گرام بادام 50 گرام پستہ 50 گرام یہ سب چیز کا آپ پورڈر بنالیں پورڈر بنانے کے بعد میں اس میں 200 گرام شکر ملالیں سفید شکر اور جن کو شگر کی بیماری ہے وہ شکر نہ ملائیں وہ خالی پورڈر کو آدھ آدھ چمچ صبح شام ضرور کھائیں دودھ کے ساتھ میں اور جن کو شگر کی پرابلم نہیں ہے وہ اس میں 200 گرام شکر یا پھر جتنا بھی اس کا وزن بیٹھا ہے پورے پورڈر کا اس سے دگنے وزن کا آپ اس میں شہد ملا لیں اس کے بعد اس کی آدھ آدھ چمچ کی ہی خوراک رہے گی شگر والوں کے لیے میں نے بتا دیا وہ شکر یا ان کو شہد نہیں ملانا ہے وہ جیسے پورڈر تیار ہوتا ہے اس کو آدھ 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 چمچ کھائیں گے صبح شام دودھ کے ساتھ میں صبح خالی پیٹ بھی لے سکتے ہیں ناشتے کے بعد بھی لے سکتے ہیں ایک گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا بعد اسی طرح سے رات کو سوتے ٹائم یا پھر شام کو اثر گے ٹائم یعنی کہ پانچ ایک بجے کریم تو اس طرح سے آپ کو اس کی خوراک لینی ہے دوستو میں امید کرتا ہوں اللہ کے شکر ایک یقین کے ساتھ کیسا ہو کہ یہ ایک ایسا سمپل نسکہ ہے اگر اس کو آپ لمبے ٹائم تک بھی کریں گے تو آپ کو یہ ایک بہت لمبا فائدہ دینے والا ہے اس کو تین چار مہینے آپ کنٹینی یوز کر لیجئے انشاءاللہ بہت اچھے رجلس آپ کے سامنے آئیں گے اور میری اور بھی ویڈیوز آتی رہیں گی یہ کم بجٹ کے اندر جو انس کا لوگ پوچھتے ہیں یہ ان کے لیے میں نے انس کا بتایا ہے باقی کوئی دکت ہے آپ انشاءاللہ کال کریں آپ سے انشاءاللہ ضرور بات کی جائے گی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ